نرسریوں والے ایسا کیا کام کرتے ہیں ایسی کیسے مٹی پیار کر لیتے ہیں کہ وہ جتنے بھی بیج لگاتے ہیں وہ ہنڈر پرسن جرمینیشن کی طرف آ جاتے ہیں تو سیم وہی طریقہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا بہترین قسم کی ویڈیو اور نرسریوں والے کا جو سیگہ راز ہے وہ آپ کا بھائی آپ کے سامنے بنانے لگا ہے اس وجہ سے کیونکہ میں نرسری میں ہی زراد کا کورس کیا ہوا ہے یہ کچھ تین چار ماہ پہلے تو سیم میں نے یہ طریقہ کار وہاں پہ دیکھے تھے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں میرا نام ہے تنویر احمد ایسٹری ہوم کچن گانڈنگز ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست اپنے گھر کے اندر گانڈنگ کر رہے ہوں گے اور جن کی گانڈنگ بیج نہیں اگرے ہوں گے وہ تھوڑا سا سر کو گجاہ بھی رہے ہوں گے بیج کیوں نہیں اگتے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کے بھی بیج اگنا شروع ہو جائیں گے کوئی روکر سائنس نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نرسلیوں والے مٹی کو ایسا تیار کرتے ہیں وہ ویلڈ رین بھی ہوتی ہے جو اس کے اندر بیج وہ دیسی بیج لگاتے ہیں وہ دیسی بیج بھی 100% جرمینیشن کی طرف آ جاتے ہیں ہم تو ہائیبریڈ بیج لگاتے ہیں نا وہ دیسی بیج بھی لگا کر 100% جرمینیشن کی طرف ان کو لے آتے ہیں اور پانی کا وہ خاص طور پر خیار رکھتے ہیں اور یہ بھی وہ خیار رکھتے ہیں کملوں کو وہ رکھتے ہیں کیس جگہ پہ ہے تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس ہے ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ بہترین اورگینک میٹر ہے اگر آپ ورمی کمپوسٹ لے لیتے ہیں تو آپ بہت ساری کھادیں آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی تو آپ کے پودوں کو چار چاند لگ دیتے ہیں اور وہ بھی اورگینک پیور اورگینک کوئی کیمیکل اس کے اندر ہم استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہے میرے پاس ورمی کمپوسٹ اچھے والی بھی ورمی کمپوسٹ میں استعمال کرتا ہوں اچھے والی اس وجہ سے بولتا ہوں جو دوسری ورمی کمپوسٹ آپ پیکنگ والی لیں گے ایک تو وہ مہنگی بہت ہے ون کے جی تھری انڈرڈ کی کوئی دے رہا ہے کوئی فور انڈرڈ کی ون کے جی کوئی فائی انڈرڈ کی ون کے جی آگ لگی ہوئی اس کی ان کے اندر ہم ورمی کمپوسٹ کو اور کوئی ون فیفٹی کی بھی دے رہا ہے اور مجورٹی میں ان کے اندر مٹی مکس کی ہوتی ہے اس کو وزن کو بڑھانے کے لیے تو جہاں سے میں یہ پرچیز کرتا ہوں اس بائی نے اس کے اندر مٹی مکس نہیں کی ہوتی تو آپ ان سے یہ اوڈر کر سکتے ہیں فروق بھئی ہیں ان کا نمبر یہ سکرین کے اوپر آ رہا ہے ورمی کمپوسٹ آپ ان سے اوڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں جلدی سے ٹائم ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کا تو یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ میرے پاس ہے راک آپ لکڑیوں کی راک لے لیں نیوز پیپر جلا لیں پتے جلا لیں لکڑییں جلا لیں کولے لے آئیں راک نہیں ہے تو جو سی کباب کے لیے کولے لاتے ہیں آپ چار کول کو پیس کر اچھی طرح اس کی راک بنا کر وہ بھی مکس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے گائی کا گوبر گائی کا گوبر آپ نے پرانے والا استعمال کرنا ہے جو کہ چھے سے سات ماہ پرانا ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دیمک وغیرہ لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور وہ آپ کے بیجوں کو نقصان نہیں دیتا کیونکہ وہ پیور ڈی کمپوسٹ ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے پودوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو اس کے اندر NPK کا پورا پورا اثر گائی کے گوبر کے اندر موجود ہے اور ورمی کمپوسٹ کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ آجیں یہ جو راک میں نے آپ کو ایسا شیئر کی تھی یہ راک کیا کرتی ہے کوئی فنگل اٹیک نہیں ہونے دیتی اور کسی قسم کی فنگس کو مٹی کے اوپر نہیں آنے دیتی اور کوئی جڑ کی بماری کو بھی نہیں لگنے دیتی اور اس کا ایک اور فائدہ سنتے چلیں یہ کاربن ہے خود ایک کاربن ہے رچ سورس ہے کاربن کی تو کاربن آپ کے فودوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو کاربن بھی ہم نے مٹی کے اندر مکس کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے جی مٹی آپ گارڈن سوائل لے لیں گے اب کریں گے ہم کیا ایک حصہ میں نے مٹی لے لی ایک حصہ ورمی کمپوسٹ لے لیا ایک حصہ میں نے راک لے لی آپ آدھا حصہ کیجئے گا اس کا ایک حصہ نہیں ڈالنا آدھا حصہ کیجئے گا اور ایک حصہ آپ نے گائے کا گوبر لے لینا ہے گائے کا گوبر کو مکس کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو یہ جو ڈھیلے ہیں اس کو اس طرح سے پیس لینا ہے اگر آپ اس کو چھان لیں گے تو بہت ہی زبردست کام بن جائے گا اگر چھاننا بگارہ نہیں ہے تو آپ اس کو کسی اینڈ کی مدد سے نیچے رکھ کے اس طرح سے بریق کر لیں گے تاکہ یہ مٹی کے اندر ڈھیلے ڈھیلے سے نہ ہو اور اچھی طرح یہ مٹی کے اندر اس طریقے سے آپ نے اس کو نرم کر کے مٹی کے اندر مکس کر لینا ہے بلکل آپ نے اسی طریقے سے مٹی کو تیار کرنا بھی دیکھتے جائے گا یہ مٹی نرسریوں والے کیسے تیار کرتے ہیں یہ بلکل وہ اس کو بریق چھان لیتے ہیں اور جو چھانا ہوا گائے کا گوبر ہوتا ہے اس کو مٹی کے اندر وہ مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور اس طریقے سے ورمین کمپوسٹ مکس کر لیتے ہیں ورمین کمپوسٹ اچھی نرسریوں والے مکس کرتے ہیں تو اگر جو لوکل نرسری ہیں وہ صرف گائے کے گوبر کو اور راہ کو اور مٹی کو مکس کرلتے ہیں اور کچھ نرسریوں والے کیا کرتے ہیں کچھ حصہ راہ کا استعمال کرتے ہیں کچھ حصہ ریت سینڈ استعمال کرتے ہیں مٹی استعمال کرتے ہیں اور گائے کے گوبر کو استعمال کرتے ہیں ورمنگ کمپوز صرف اچھی والی نرسری ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ کوسٹلی تھوڑی سی منگی بھی پڑھ جاتی ہے گائے کے گوبر کی نصبت تو اس وجہ سے ورمی کمپوز کم لوگ استعمال کرتے ہیں ورمی کمپوز بونسائی پلانٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ہینگنگ پوڈ کے اندر جو آپ کے پودے لگنے ہوتے ہیں اس کے اندر ورمی کمپوز کا مکشر بنا کر وہ ڈالتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ تاکہ وہ لائٹ ویٹ بنے آپ کے ہینگنگ پوڈ جہاں پہ بھی لٹکیوں وہاں پہ وہ ایزیلی لٹکے رہیں نیچے نہ گریں وزن کی وجہ سے تو اس کو لائٹ ویٹ بنایا جاتا ہے اور لائٹ ویٹ بھی انڈور کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے میں نے اس کے اندر یہ بھی مکس کر لیا ہے اس کے اندر گائے کے گوبر کو بھی مکس کر لیا ہے یہ مکس کر لینا ہے ابھی ایک اور ہے آپ کو سیگا راز بتانے والا نرسلی والا آپ نے جانا گئی نہیں ہے مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب دوست بیچ میں ویڈیو چھوڑ کر وہی سوال مجھ سے کمنٹ ووکس کے اندر پوچھ رہے ہوتے ہیں اور فورا مجھے پتا چل جاتا ہے بھائی نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو ہم پاکستانی ویسی شارکٹ کے چکروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ بہترین قسم کا میرا مٹیریل بھن کر تیار ہو چکا ہے جیسے آپ کہتے ہیں بلیک مٹی کیوں ہوتی ہے بلیک مٹی رچ ہوتی ہے کس کی اورگینک میٹر کی جتنا آپ اورگینک میٹر مٹی کے اندر مکس کریں گے وہ مٹی آپ کی بلیک ہوتی جائے گی اور اتنی ہی وہ پودوں کے لیے سونے کا کام کرتی ہے گولڈ ہوتا ہے یہ پودوں کے لیے بلیک مٹی تو یہ دیکھیں وہی مٹی برون والی جو آپ کو ابھی بلیک میں دکھائی دینا شروع ہو گی ہے ہے نا کمال کی بات کتنا سیمپل طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی نرسگیوں والے ایک اور طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ و طریقہ استعمال یہ کرتے ہیں کہ پتوں کی خاد بھی استعمال کرتے ہیں پتوں کی خاد مطلب کچن ویسٹ پتوں کی گاس کا جو ہوتا ہے ویسٹ اس سارے کو ایک جگہ پہ وہ ڈمپ کرتے تھے ہیں مٹی کے اندر وہ چھے سے ساتھ ماہ لگ جاتے ہیں اور سارے پتے گلگل جاتے ہیں اور وہ مٹیریل جو اٹھاتے ہیں یقین کریں انتائی بہترین مٹیریل ہوتا ہے اس کو وہ مٹی کے اندر مکس کر دیتے ہیں اس طرح کا مٹیریل ہمیں مارکیٹ کے اندر سے نئی ملتا وہ خود بنانا پڑتا ہے تو وہ میں نے بنایا ہوا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اگر آپ کہیں گے تو میں ویڈیو بنا دوں گا برنا رہنے دیں گے میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ پتوں کی خاد کس طریقے سے بناتے ہیں وہ پتوں کی خاد لیتے ہیں ایک اسہ ایک اسہ مٹی لیتے ہیں اگر مٹی تھوڑی سی ان کی ہارڈ ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی سینڈ کو مکس کر لیتے ہیں اور کچھ راک اس وجہ سے مکس کرتے ہیں ونٹر سیزن کے اندر خاص طور پر کیونکہ ونٹر سیزن کے اندر فنگل اٹیک لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ لکڑیوں کی راک پتوں کی راک وہ خود ہی جلا لیتے ہیں وہ نیچے راک بن جاتی ہے وہ مٹی کے اندر جو ہمارے پودوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے یہ دوستو بہترین قسم کی میں نے یہ نرسری والوں کی مٹی تیار کر لی ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ گملے کے اندر فل کر لیتے ہیں اور پھر اسی گملے کو یہ اس کے اندر سیڈلنگ کرتے ہیں سیڈلنگ کی میری ویڈیوز آ رہی ہیں آپ نے سیڈلنگ کی ویڈیو بھی ضرور واش کرنی ہے تو کہاں پہ سیڈلنگ کرتے ہیں کیسے سیڈلنگ کرتے ہیں وہ کر کے آپ ایزیلی کام سیکھ سکتے ہیں بہت ایزی کام ہے یار اتنا ایزی ہے میں کیا کہوں اتنے سال ہو گئے مجھے یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہوئے اور میرے کچھ دوست ایسا مجھ سے سوال وہ اس سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ یار اتنے سالوں سے میں سکھا رہا ہوں پھر وہی سوال وہ پھر مجھے ایک دن ریلائز ہوا کہ وہ گلتی میری ہے وہ گلتی یہ تھی میری کہ وہ کیونکہ نئے دوست آ رہے ہوتے ہیں گارننگ کے اندر نئے گارننگ سیکھ رہے ہیں آ رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ تو وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو پھر میں نے بھی سیکھ لیا تو یہ بھائیا اپنی گلتی خود ضرور مانے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے وہ بہترین قسم کا ان کا 100% بیجوں کا ریٹ جرمینیشن مل جاتا ہے ان کو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر لگتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی دوستوں کے ساتھ ضرور کیجئے گا فیملی کے ساتھ تاکہ وہ میری ویڈیو کو دیکھ کر ایزیلی اپنے گھر کے اندر گارننگ کو اتنا اچھا کر سکیں تاکہ ہمارے ہمسائے کہیں واہ 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 کیا بات ہے آپ کے گھر تو پودے کمال کے لگے میں ہم نے بھی اس طرح کی گارننگ کرنی ہے تو آپ ان کو بھی بتائیے گا اسی مزیدہ ٹوپک کو اینڈ کرتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نیکس وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی